اسلام علیکم ناظرین دینی ٹی وی کے ناظرین بہت بہت خوش آمدیر آج ہم ہمارا جو وزٹ ہے وہ شاہ اللہ تتا کیوز کا ہے اور یہ جو کیوز ہیں یہ مارکلا ہیلسکیپ دامن میں باقی ہیں اور یہ فرز آباد سے تفریبا 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے آئیں ہم آپ کو اس کی وزٹ کراتے ہیں موسیقی 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 جی ناظرین آج جب ہم وزرڈ کر رہے تھے شاہ لادیتا کیوز کی دنہا پر ہمیں ایک وزرڈ میں ملے تو ایسی گپ شب میں انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں سے ان کے عبال ذات بہت عرصے سے جہاں پر رہ رہے ہیں ہم نے کہا سوچا کہ چلے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اس جگہ کے متعلق کیا جانتے ہیں اور ان کا نام ہے اسماعیل عباسیزہ سب سے پہلے تو اسلام علیکم سب لوگوں کو ویلکم ٹو ڈیڑا گریالا اینڈ بودھا کیر شاہ لادیتا کیر پرانا نام جو ہے اس جگہ کا گریالا نام ہے اور نیا نام جو دیا ہوا ہے شاہ بودھا کیر سادو کا باغ اور شاہ لادیتا کیر تو سر ہماری معلومات میں جو کہیں اپنا باتیں ہیں جو دیکھیں ہیں ہمیں کہ اپنا بتاؤنا جانب ہوا نہ سر ہم عباسی فیمتی سے اور ہم بھی یہاں پہ تکلی بندور تھائی سو سال سال ہوں ہماری اٹھ تی نومی نسل ہے جاتے ہیں انشاءاللہ جو چاہ لگے تو سچی بات بتاؤں ہم سے تو سچی باتیں نگلتی ہیں جو حق سچوالی ہیں تو کچھ چیزیں ہم نے بھی یہاں خود سے دیکھئی ہیں میں نے اور کچھ ہمیں دادا نے بتائی ہیں کچھ باتیں یہاں پر ایک آتے تھے ہمارے پاس پروفیسر احمد رسول دانی صاحب تیار کیالوجسٹ کے کادیازم یمیوریسٹی کے پروفیسر تھے کچھ باتیں انہوں نے بتائی ہیں تو دانی صاحب کے بقول اس علاقے کی جسٹی جو ہے وہ کم از کم تین چار ہزار سال پر آمی بتلا دیتے گئے تو واضح ہے اس طرح سے ہوئا ہے کہ وہ نیچے سے راستہ جا رہا ہے اس کا مغرب والی شاید پر دو کلومیٹر پار کے ٹاپ وہاں پر ایک بودھسٹ کا سٹوپا دریافت ہوئا ہے اور وہ بھی میرے چچا نے وہ جو بزرگ ہیں دیکھیں آپ نے تو انہوں نے پہلے سب سے پہلے میرے چچا نے بزر کریا تھا دانی صاحب کو پہلے تو وہ جو سٹوپا تھا مطلب جھاڑیوں میں پتھنوں میں چھپا ہوا تھا تھوڑا سی احساس کا سامنے تھا بارکہ ابھی چار پانچ سال ہوئے ہیں ارکیالوجسٹوالہ نے اس کی ساری دیواریں شیوارے سامسو فری کر گئے اس پر بورڈ شوڑ تحریک کیا اور اس کی جو ایج دریافت کی ہے کچھ تو کہہ رہے ہیں چھپی سو سال پرانا ہے کچھ کہہ رہے ہیں چھپی سو سال اس طرح کی باتیں چاہ رہی ہیں تو اس سے واضح ہوا کہ اتنی قدیوں یہ جگہ ہے پھر وہ جو سٹوپے کی تعمیر ہوئی ہے وہ بھی اس پتھر سے ہوئی ہے یہ پتھر مقصود ہے باقی پہاڑوں پر دوسرا سب کالا پتھر ہے جو ہے یہ پتھر یہاں سے لے جا کے تو اس کی تعمیر بھی گئی ہے جو ہے تو اس سے واضح ہوا کہ اتنی قدیم یہ جگہ ہے بارکہ پھر صاحب جس ہو کہ یہ انیس سو سنتالی میں پاکستان بنائے نا اس ہو کہ یہ جو نیچے گاؤں ہیں نا شاہ اللہ دیتا یہ گاؤں نہیں تھا یہ شہر تھا یہاں پر ہندو سکھ مسلمان سب لوگ آباد تھے اس جگہ بار بھی ہندو رہتا تھا جس کا نام تھا اوگن داس اس جگہ کا نام گڑیالہ ڈیرہ گڑیالہ بابا برداس جو میں آپ کو ڈاکومنٹ کے ساتھ بھی دکھا سکتا ہوں پٹواری کے پاس بھی آپ کو جو چیز میں لے گی جو ہے نہیں یہ آٹھ کنال آٹھ ہمارلے میں اس کا ڈیرہ تھا یہ سامنے سترہ کنال میں اس کا باغ تھا اس کے ساتھ یہ ملکہ آٹھ سو کنال اوپر جنگل بھی تھا اوپر بھی ملکہ پچاس سے کناہ رکھا ٹھیکی بارڈی کے قابل تھا تو یہ اس وقت ہمارے گڑا کے نام ہندو سے ایک باقیادہ رگسٹی ہوئی ہے ڈاکومنٹ سے ہمارے پاس تو اس وقت سے پھر یہ جگہ ہمارے پاس ہے پھر ابھی کس سے کعانیاں سناوں میں آپ کو کہ ہمارے ساتھ اس جگہ کی خاطر کیا کیا نہیں ہوا اور کیا کیا نہیں ہو رہا یہی صدا مل رہی ہے کہ ہم نے اس کو نیچرل حالت میں رکھا ہوا اور نہ ہم کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں آپ کو کیا کیا بتاؤں کیونکہ سب سے پہلے یہ جو باغ تھا ہمارا یہ ایٹی تھری میں کچھ سرکاریہ داروں نے ہم سے لے کے یہاں سٹون کرشک لگایا اب اگر وہ باغ ہوتا واللہ جنت تھا پھر چلو جو ہو گیا سو ہو گیا دوبارہ بھی بان سکتا ہے اتنا کوئی اس پر سرمایہ نہیں لگتا ہے وہ چشمہ آ سکتا ہے پانی کا ادھر دوبارہ دوبارہ پودے لگ سکتے ہیں ایک طلاب بان جائے بس اتنا مسئلہ کا نہیں ہے پھر ہندووں سے پہلے اس علاقے میں یہ جو روڈ اوپر جا رہی ہے یہ پیچھے کے بی کے کو جا رہی ہے خان پر ہری اوپر کو جا نکلتی ہے ساڑھ تین کلومیٹر اوپر ایک باولی بنی ہوئی ہے جس میں سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں اور یہ کس نے بنائی تھی یہ مغلوں نے بنائی تھی کیونکہ یہ کون بھی شہر شاہ سوری نے بنایا تھا یہ روڈ بھی شہر شاہ سوری نے بنایا تھا اس سے پہلے کا احصار آگر بھی بات بتاتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا لیکزینڈر جن کے کہتے ہیں ان کا بھی کہتے ہیں وہ بھی اسی روٹ پر آئے ہیں پرانا روٹ یہ تھا کیونکہ یہ اوپر ایک پکی قادر کے نام سے مشہور ہے جگہ یہ جاتا ہے نا سیدھا راستہ کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ابھی جو راول پنڈی شہر ہے کیونکہ شہال حدرتہ کہ اس کی ساڑھے چھے سو سال پرانی ہے شہال حدرتہ سے پہلے یہ عبادی جو تھی یہ حجیرہ تھی اور سوری ہم سچی باتیں کرتے ہیں جو بھی آئے شہال حدرتہ کسی پیر بزرگ کسی نام سے نہیں ہے جو نہیں شہال حدرتہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر امیر ترین لوگ رہا تھے یہ شاہ کا لفظ لقب ہے ایک درہ نہیں بزرگ نہیں نہیں جو بزرگ ہیں جن کا مزار ہے مزار بھی ہے یہ نہیں کہ مزار نہیں ہے جو نہیں ان کی ہیسٹی ڈائی تین سو سال پرانی ہے وہ سلطان پیر باقری صاحب ہیں بکھر سے آئے تھے اور یا اللہ ہیں یہ بات نہیں ہے جن کا امام بارگاہ کے ساتھ دروار بنے ہوئے ہیں یہ جگہ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے پرانی ہے پرانی ہے جی جی بہت پرانی ہے تو پھر یہ لوگ جو ہے کیونکہ وہ جو سٹوپہ ہے اس کے پاس ایک پرانی مسجد بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اکمر بادشاہ نے بنائی تھی خود دیکھ کے آیا ہوں وہ مسجد سٹوپہ کے پاس ہے کیونکہ لوگ جاتے ہیں اب غیر ملکی لوگ بھی آتے ہیں جاتے ہیں اس پر دیکھنے کے لیے اگر ہم یہاں بیٹھتے ہیں یہاں سے کتہ آگے ہیں تقریباً مطلب ایک گھنٹے کی ہائیکنگ ہے وہ شوز صحیح پہنے ہوئے ہوں جو ہے نہیں گاڑی اُدھر نہیں جاتی جو ہے باولی کی طرف جا رہی ہے گاڑی اوپر اوپر جلتہ ہے اُدھر نہیں جاتی جو اور پھر سار ان مغلوں سے بھی پہلے اس علاقے میں یہ بودھس لوگ کا بار رہی ہیں جہاں تک مجھے علم ہے کہ ٹیکسلا یہ سارا ایک ہے گھڑ تھا اور یہ ایک ہی علاق ہے اس طرف جائیں پہ ٹیکسلا آ جانتا ہے پرانے شہر یہی تھے یہ شاہ لڑیتہ شہر تھا اور ٹیکسلا شہر تھا اور یہ آگے نورپور شاہر آتھا جانے گی پرنڈی بھی جساں راولو کا پرنڈ دکھا جہاں تو پھر یہ دوڑ کے درست ہیں یہ جو بودھس لوگ جس طرح سنایا ان کی بھی وہ پوجا کرتے تھے جو بھی ان کا اپنا قیدہ اور طریقہ ہے اور دیکھیں نا سار پہلے انسانیت ہے سب سے پہلی جی اور ویسے بھی جس طرح سنتے آ رہے ہیں باتیں یہ بودھمت مذہب والے ہیں اپنے ہمارے مذہب کے نزدیک ان کا مذہب ہے آپ ہی نزدیک ہیں تو دیکھیں نا سار پہلے تو انسانیت ہے ہم کون ہیں کھڑ گا ہیں پھر یہ چشمہ ہے پانی کا یہ یہاں سے جو نکر رہے ہیں اس کی بھی حسطی اتنی پرانی ہے اور اللہ کے حکم سے کئی بیماریوں کی شفاہ ہے یہ پانی جو ان کی تکھائیں جی تو اس کی بھی حسطی اتنی پرانی ہے تو اگر سار اور کو بات پوچھنا چاہتے ہیں اچھا آپ نے وہ ایک اگنداز تو وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے وہ سار اگنداز جو بابا تھا ہندو کو سادو کہتے ہیں وہ جو گاؤں میں ہندو لوگ رہتے تھے وہ ان کو ایک بڑا پیگ تھا سمجھو بڑا ایک مزرگ تھا کیونکہ اتنی یہ اس کی پراپرٹی تھی پھر اس نے کم از کم بیس پچیس لئے گائے رکھی ہوئی تھی میں تو گائے کو وہ ماتا کہتے ہیں گائے کو وہ نہیں کرتے ہیں یہ خوبصورت گائے اس نے رکھی ہوئی تھی وہ رہائش تھی اس کی پھر اس کے ساتھ بالکے شالکے اس کے جو مرید ہوتے تھے وہ حکمت بھی کرتا تھا یہ آپ نے سٹوری سنے ہیں حکمت بھی کرتا تھا آپ نے بہت اچھی انفرمیشن بھی آئی سب تھی بڑی نربانی آپ کا ہر ملک کو بشندہ آ رہے ہیں اللہ کے اپنے انسان اس کے گائے پہ رہے ہیں اور ہماری تو یہ ہی خوشی ہے کہ یہ ناجرل حالت میں رہے کیوں کہ کئیوں نے اس کو دربار بنانے کیلئے کوششیں گئیں ہم نے نہیں بننے دیا اس کو پتہنے کہ اپنی کتنی زمین نیچے سے ہم نے گوا دی اسے تو اللہ خیر کریں گے اللہ پاکہ صحیح کریں لیکن ضروری بات تو یہ ہے یہ روڈ بنیں تاکہ غیر ملکی لوگ آئیں ہمارا کلچر لوگوں کو بتا جلے رین سانگ بتا جلے یہ کیسے لوگ آئیں گے تو ٹھینکی اللہ خیر ٹھینکی ٹھینکی